ہیلو فرنڈز ڈی جائے نے کچھ دن پہلے ہی لانچ کر دیا ہے دھماکے دار ایکشن کیمرہ جس کا نام ہے ڈی جائے ایکشن ٹو اور میں آج آپ کو اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز میں بتانے والا ہوں اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گا اپنے پرانے ویڈیو میں کے باوے کے ریزرلز کے بارے میں بھی بنے رہنا میرے ساتھ اس ویڈیو میں دوستو بہت مزا آنے والا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو ڈی جائے نے لانچ کر دیا ہے ڈی جائے ایکشن ٹو یہ ایک چبردست ایکشن کیمرہ ہے اس میں ڈی جائے نے خاص اس بار میگنیٹک ہولڈنگ پہ کام کیا ہے اور سب کچھ ایک چھوٹے سے کیمرہ موڈیول میں پیک کر کے ایک میگنیٹک ہولڈر کے ساتھ مارکٹ میں لانچ کر دیا ہے ایسٹریٹکس کی بات کروں گائز یا فارم فیکٹر کے بارے میں بات کروں تو یہ کیمرہ ایک بہت ہی چھوٹے سے موڈیول میں پیک کیا گیا ہے جو کی آرہ میگا پکسل کا کیمرہ کنٹین کرتا ہے 32 جی بی کی انبیلٹ میموری کے ساتھ آتا ہے اور ایک سکرین کے ساتھ بھی آتا ہے جو کی کیمرہ کے بیک سائیڈ پہ ہمیں ملتی ہے اگر میں پلین کیمرہ موڈیول کی بات کروں تو دی جی آئی ایکشن ٹو کے اندر کا بیٹری بیکپ 180 منٹس کا آتا ہے اور یہ کیمرہ دو کامبوز میں آویلیبل ہے فرسٹ کامبو میں آپ کو اس میں ایک ایڈیشنل بیٹری آیڈ کر سکتے ہیں جس کا بیکپ اپروکسیمیٹلی اراؤنڈ 120 منٹس کا ہوگا اور یہاں پہ آپ کو ایک ایڈیشنل کارڈ سلوٹ بھی مل جاتا ہے جس میں آپ کو 256GB تک ایکسپینشن یا کارڈ ایکسپینڈ کرنے کی پوری پوری فلیکسیبیلٹی ملتی ہے سیکنڈ کامبو کی اگر میں بات کروں تو یہ میرا فیوریٹ کامبو ہے گائز یہاں پہ آپ کو ایک ایڈیشنل OLED سکرین مل جاتی ہے آگے کی سائیڈ میں اور 120 منٹس کا ایڈ جاسک میں نے بتایا ہے پریویس والے کامبو کے اندر ویسا ہی بیٹری بیکپ بھی ملتا ہے اور ایک ایک سیم 256GB کا ایکسپینڈیبل میمری سلوٹ بھی مل جاتا ہے ایسیریز کی بات کروں تو یہ کیمرا کافی انٹرسٹنگ ایسیسریز کے ساتھ لانچ ہوئے گائز جہاں پہ آپ کو مینگنیٹک ہیڈ بینڈ، مینگنیٹک ایڈ ایڈ اپٹر ماؤنٹ، مینگنیٹک لینیا جس سے آپ کیمرا کو اپنی چیسٹ پہ یا اپنی ٹی شیٹ پہ کہیں پہ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں اور ایک مینگنیٹک ایک کیمرا سٹک بھی مل جاتی ہے جو کی آپ کو ڈیفرنٹ کائنڈز آف شوٹنگ اینگلز اور شوٹنگ شوٹنگ شوٹس لینے میں کافی اور بہت ہی زیادہ ہیلپفول ہونے والی ہے سو گائز اب اگر میں اس ڈی جی آئی ایکشن ٹو کو گو پرو ٹین کے ساتھ کمپیر کروں جو کی ریزنٹ میں ہی تھوڑا ٹائم پہلے مارکٹ میں لانچ ہوئا تھا جو اگر میں گو پرو ٹین کے ساتھ اس کے فیچرز کے معاملے میں بات کروں تو دونوں ہی کیمرہ 2.8 انچ کے ساتھ آتے ہیں دوسرا اگر میں اس کے فیلڈ آف یو کی بات کروں تو دونوں میں ہی آپ کو 155 ڈگری کا فیلڈ آف یو مل جاتا ہے بٹ اگر ہم ان دونوں کے سنسر کو دیکھیں تو گو پرو ٹین کا سنسر 2.3 انچ کا ہے جہاں پہ اور یہاں پہ ڈی جی ایکشن ٹو کا سنسر 1.7 انچ کا ہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو image quality میں clear difference دیکھنے کو ملے گا گو پرو کی image کافی زیادہ sharp اور rich colors contain کرتی ہے اور آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہاں پہ ڈی جی آئی کی جو image ہے وہ تھوڑی سی go پرو سے less sharp اور less rich colors کے معاملے میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں اگر میں stabilization کی بات کروں گا تو گو پرو میں آپ کو ایک hyper stabilization دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ایک بہت ہی amazing feature ہے یہاں دوسری سائیڈ آپ کو ڈی جی ایکشن ٹو میں rock steady 2.0 دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ بھی آپ کو بہت ہی شاندار video stabilization provide کراتا ہے ان دونوں ہی camera میں آپ کو horizontal leveling دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پہ آپ approximate around 45 degree تک کے angle کو آپ auto stabilize کر سکتے ہیں آپ camera کو کسی ڈائریکشن میں گھمائیں گے اور approximate 45 degree تک آپ کی image stable ہی رہے گی وہ auto stabilization mode کے اندر میں آ جاتا ہے اب اگر میں price کی بات کروں گا تو gopro 10 جہاں پہ آپ کو 499 ڈالر کا ملتا ہے وہی پہ DJI action 2 صرف camera module آپ کو 399 ڈالر کا ملے گا اور وہیں آپ کو screen combo کے ساتھ اگر لینا ہے تو یہ آپ کو screen combo کے ساتھ 519 ڈالر کا ملے گا جو کی approximate around gopro کے ساتھ ہی آ جاتا ہے because gopro کے اندر کوئی بھی internal memory نہیں ہے اس اس کے لیے آپ کو additional memory خریدنی پڑے گی phone 99 ڈالر کے ساتھ ساتھ additional memory card اور یہاں پہ آپ کو inbuilt 32 GB کی memory ملتی ہے اور جو بھی آپ expand کرنا چاہے اس کے اوپر سے so almost around gopro plus memory slot plus DJI action 2 کی pricing almost 19 20 آج پاس ہی ہے so guys آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا جو میرے friends اس چینل پر نئے آئے اس چینل کو سبسکرائب پر دینا دوستو اور بیل آئیکن کو ضبا دینا تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ہی ملے اور اب اگر ہم اپنے giveaway کے بارے میں بات کریں guys جو کہ ہم نے last video میں بتایا تھا تو guys ہماری اس میں condition تھی کہ 31st October تک at least ہمیں 1k likes اس ویڈیو پر مل جانے چاہے اور 1k comments مل جانے چاہے جو کہ ہمارا وہ achieve نہیں ہو پایا تو وہ giveaway تو null and void ہو جاتا ہے guys but آپ لوگ گھبرائے نہیں آپ لوگ tension نہ لیں میں آپ لوگوں کے لیے نئے giveaways لے کے آنے والا ہوں اپنے آنے والے ویڈیوز میں تم میرے ساتھ بنے رہے ہیں guys اس چینل کو سبسکرائب کر دو جلدی سے اور بیل آئیکن کو دیوا دو تاکہ آنے والے ویڈیوز کے اندر جو بھی ویڈیوز میں لے کے آ رہا ہوں اس کی notification آپ کو سب سے پہلے ہی ملے so guys آج کے ویڈیو کو بس یہیں پہ روکتے ہیں اور جیسا کہ میں ہر بار کہتا ہوں اپنے ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اپنے آس پاس کا خیال رکھیں اپنے ماتا پیتا کا خیال رکھیں انوارمنٹ میں صاف صفائب بنائے رکھیں جہل